رسول اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کا خلاصہ چل رہا ہے اور سورہ توبہ میں اسلام کے غلبے کے لیے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہدگی جہاد جنگ اور قتال کیا اس کا ذکر ہو رہا ہے اس پر تفسرہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر اہل ایمان کا جو کردار ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے اور منافقین کا جو کردار تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر تیتیس ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ آیت قلعہ مجید میں تین مرتبہ آئی ہے ایک یہاں پر سورہ توبہ میں پھر سورہ فتح میں اور پھر اٹھائیس میں پارے میں سورہ صف میں اور اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست مقصد بیست کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیوں بیجا دنیا میں وہ بیان کی اللہ تعالی نے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بیجا فرمایہواللذی اللہ وہ ذات ہے ارسل رسولہو جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا ہدایت دے کر یعنی مراد اس سے قرآن ہے قرآن دے کر ودین الحق اور دین حق یعنی شریعت دے کر قرآن اور شریعت دے کر بھیجا اپنے رسول کو کیوں بھیجا لی یزہی رہو تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو علد دین اکلی سارے دینوں پر دین جو ہے نا یہ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا تھا کہ دین کا معنی نظام اور قانون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو قرآن اور دین دے کر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اس دین کو باقی سارے دینوں پر اس نظام کو اللہ نے جو نظام دے کر بھیجا اس نظام کو باقی سارے نظاموں پر غالب کر دے اگرچہ یہ بات کافروں کو اور مشرقوں کو ناگوار گزریں وہ تو نہیں چاہیں گے وہ تو نہیں پسند کریں گے کہ اللہ کا دین اللہ کا نظام جو ہے وہ غالب آجائے ان کی چاہت کے اور ان کی خواہش کے برخلاف اس دین کو سارے دینوں پر یعنی اس نظام کو سارے نظاموں پر غالب کرنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ساری زندگی اسی محنت میں لگے رہے اور تئیس سال کی جدوجہد کے بعد اپنی زندگی میں عرب کی سرزمین پر اللہ کے نظام کو اور اللہ کے دین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالب کر کے چلے گے اور پھر اس کے بعد آگے کی ذمہ داری امت پر چھوڑ دی تو یہ آیت بڑی اہم آیت ہے ایک مسلمان کو کم از کم یہ آیت یاد ہونی چاہیے اور اس کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس نبی پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں اس نبی کے آنے کا مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں آیا تھا تو کیوں آیا تھا اس لیے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رسول کو قرآن اور دین دے کر بیجا لیو زہرہو تاکہ وہ غالب کر دے اس نظام اور دین کو باقی سارے دینوں پر اور حضور نے ایسا کر کے دکھایا موسیقی